بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَتْحِرَ ہم اپنے یوٹیوب چینل زر موٹرز پر آنے والے معزز ویورز کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کریں گے موزز ویورز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں آلٹو دو ہزار سات کا موڈل ہے مکمل اوریجنل گاڑی ہے نو ری پینٹ ہے تھوڑو بہت شاید کہیں سے ٹچ اپ ہو ادروائز بہت اچھی کنڈیشن میں ہے پیٹرول سی این جی دونوں پر آن ہے اس میں بہت زبردست آلائے ریمز ملتے ہیں کرراچی نمبر کی ریجسٹریشن ملتی ہے اور ایسی وغیرہ بھی اس کا آن ہے تمام ڈاکومنٹس کلیر ہیں سپلی سی پی ایل سی ٹکلی اور اپنا ڈاکومنٹس کے حوالے سے ٹیکسز اور سب کچھ اس کا بہت ہی ایک کلاس میں کلیر ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کا فرنٹ ڈور آپ دیکھیں یہاں سے آپ آئیڈیا لگائیں یہ اوپر سے جہاں آپ کو وائٹ لیئر نظر آ رہی ہے یہاں سے کلر اترا ہوئے ہیں یہ میں قریب کر کے فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو دیکھیں یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوٹیم وغیرہ اس میں نہیں ہے بلکہ اوریجنل کلر ہے یہ یہاں سے ہینڈل سے دیکھ لیں یہاں ایک سکریچ ہے اس پہ فرنٹ ڈور پہ چھوٹا سا باقی ہم بیک ڈور پہ آ جاتے ہیں تو بیک ڈور پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہاں اس کی وائٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں سے یہ کلر اترا ہوئے ہے اور یہ گاڑیاں جب زیادہ تر یوز ہوتی ہیں زیادہ انہیں رکڑا جاتا ہے پولش کیا جاتا ہے چمکایا جاتا ہے تو یہاں سے کلر اتر جاتا ہے ان جگہوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو زیادہ پوٹیم وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کلر اس کا بلکہ اوریجنل ہے یہاں پر اس کے ایک لکیر ہے بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائیڈ سے گاڑی بلکہ کلیر ہے یہاں پر بھی اس کے جو کونے ہیں یا جو اس کی سائیڈیں ہیں ان سے یہاں سے بھی تھوڑا تھوڑا کلر اتر رہا ہے اور اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاڑی یہاں سے بھی مکمل اوریجنل ہے بیک لائٹس اس کی بہت ہی اچھی پوزیشن میں ہیں ٹرنک کا ڈھکن یعنی ڈگی کا ڈھکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھی آلت میں ہے بمپر جو ہے اس کا ری پینٹ ہے شاورڈ ہے باقی اس کا بیک پلر آپ دیکھ رہے ہیں بیک لائٹ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی مناسب اور اچھی آلت میں ہیں یہ آپ اس کا بیک ویل دیکھ لیں چاروں ٹائر اس کے ایک ہیں اور اس میں الائرم بھی بہت اچھا لگا ہوا ہے پیٹرول کے ڈھکن کی سائیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی کلر سے آپ اندازہ لگائیں کہ گاڑی شاورڈ یا ری پینٹ نہیں ہے میجر ایکسیڈنٹڈ نہیں ہے شاید کہیں سے تھوڑا بہت ٹچ اپ ہوگا یہ جہاں سے میں آپ کو لائن دکھا رہا ہوں یہ پورے کا پورا آپ چھت کو دیکھ لیں پلرز اوپر کی جانب سے یہاں سے مکمل گاڑی اوریجنل ہے یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے تھوڑا تھوڑا کلر اتر رہا ہے اور میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑی کو دو چیزوں سے ہمیشہ چیک کیے کریں جہاں سے گاڑی کا کلر اتر رہا ہو وہاں پر پوٹیم نہیں ہونی چاہیے اور پینٹ کی باریک سی لیئر ہونی چاہیے اور وہاں سے اوریجنل اس کی چادر نظر آ رہی ہو اور اس کے علاوہ گاڑی کو جوڑوں سے دیکھا کریں تو یہ دروازے کو بھئی آپ تسلی سے فوکس کر لیں یہاں سے تھوڑے سے سکریچز ہیں اور یہاں نیچے سے یہ گاڑی تھوڑی سی گلی ہوئی ہے زیادہ نہیں بلکل مائنر سا ہے لیکن تھوڑی سی گلی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو تمام چیزیں بلکل کلیر دکھا دیتا ہوں تاکہ کوئی چیز ہیڈن نہ رہے علاہ ریمہ آپ نے اس نے دیکھ لیے اور بمپر دیکھ لیں یہاں پر اس پر تھوڑی سی سکریچز ہیں لائنیں ہیں یہاں سے بھی آپ اس کے فرانٹ فائنڈر سے اندازہ لگائیں کہ یہ مکمل اوریجنل گاڑی ہے اور وائپرز اس کے بہت اچھی کنڈیشن میں ہیں بونٹ اس کا دیکھ لیں یہ دارک کلر یہاں سے آپ اندازہ لگائیں یہ پوائنٹ میں فوکس کر رہا ہوں گاڑی مکمل اوریجنل اور بہت اچھی آلت میں ہے گاڑی کا کلر کچھ اس طرح کا ہے اور دوسرا اس پہ سن لائٹس اس انداز میں پڑھ رہی ہیں کہ گاڑی کا کلر فل واضح نہیں ہو رہا ادروائز گاڑی بہت ہی اچھی اور چمکدار آلت میں ہے کلر اس کا بہت بہترین ہے وائٹس لائٹے ہیں اس کی لائٹوں کا کلر آپ دیکھیں مکمل وائٹ ہے ان باتوں سے آپ اندازہ لگائے کریں کہ گاڑی رات میں کم یوز ہوئی ہے کیونکہ جو گاڑیاں رات میں زیادہ یوز ہوتی ہیں ان کی لائٹیں پیلی پڑ جاتی ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں انٹیریئر اور انٹیریئر میں ہم نے دیکھا پائیدان اور اب دیکھ رہے ہیں پلرز کو ڈیش بورڈ کو دیکھ رہے ہیں دور اس کا دیکھیں اندر کی طرف سے بہت ہی اچھی آلت میں ہے سیلیں اس کی مکمل اوریجنل ہیں یعنی دوریاں جنہیں آپ کہتے ہیں سیل ٹو سیل گاڑی اوریجنل ہے اور دوریاں اس کی بہت اچھی آلت میں ہیں یہ آپ نے دور دیکھ لیا اندر سے دیکھ لیں کہیں کوئی سکریچ نہیں ہے کہیں سے رگڑ نہیں ہے اور یہ اس کا آپ پلر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بیک فائنڈر پہ ہم آگئے بیک ڈور ہم نے کھولے اور بیک فائنڈر اور پلر کو آپ دیکھیں چھت کی طرف سے مکمل اوریجنل گاڑی ہے اس کی سیلیں آپ کو مکمل اوریجنل نظر آ رہی ہیں میں فیزیکلی گاڑی کو دیکھ رہا ہوں تو آئی تینک کہ گاڑی بہت ہی اچھی آلت میں ہے اور بہت ہی سنبھال کر رکھی گئی ہے جو گاڑیاں بہت اچھی آلت میں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں میری ویڈیوز کے حوالے سے خصوصا ان کی ویڈیو میں دیپلی اور بہت ہی تسلی سے بناتا ہوں تو جو گاڑیاں پینٹ شاور وغیرہ ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز میں تھوڑی شارٹ بناتا ہوں کیونکہ ان کی جسٹ انفرمیشن ہی دینی ہوتی ہے ان کی حوالے سے تفصیل سے بات کرنا تو ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں آپ اس کا فرنٹ ڈور بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی مکمل اور اوریجنل ہے اور بہت اچھی آلت میں ہے ابھی ہم اس کی سیٹس کی بات کر رہے ہیں اس کی سیٹس بھی بہت اچھی ہیں یہ پائیدان آپ دیکھ لیں اس کا یہاں سے بھی کلر سے آپ اندازہ لگائیں بیک پائیدان میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیک فائنڈر دیکھ لیں بیک ڈور ابھی ہم اس کا دیکھ رہے ہیں خالی سائٹ کا یہ ڈور بھی بہت مناسب اور اچھی آلت میں ہے کہیں سے کوئی رگڑ نہیں ہے کہیں کوئی سکریچز نہیں ہیں اندر سے یعنی گاڑی بہت ہی صاف آلت میں ہے آپ اس کی سیٹس دیکھیں بہت ہی نرم اور اچھی آلت میں ہیں ساؤنڈ سسٹم اس پر بہت بہترین لگائے گیا ہے سپیکر بہت اچھی آلت میں ہیں ساؤنڈ سسٹم اس کا بہترین ہے اور اس کی سیٹس کو اوور اوورال اس کے روف کو آپ دیکھ لیں اندر کی سائٹ سے کہیں پر کوئی لائن نہیں ہے کوئی سکریچ نہیں ہے کوئی رگڑ نہیں ہے یہ بیک پلر کو آپ اندر کی طرف سے دیکھیں اوورال گاڑی میں فیزیکلی دیکھ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ گاڑی بہت ہی اچھی آلت میں ہے اس گاڑی کے لاؤسٹ اینڈ فائنل پرائز ہیں پانچ لاکھ بیس ہزار روپے آپ اس کا ڈیش بورڈ دیکھیں ڈیش بورڈ بلکل صاف ستھ رہا ہے کہیں کوئی ایک لکیر بھی آپ کو نہیں ملے گی ایسی اس کا ورکنگ میں ہے ہیٹر ورکنگ میں ہے اور پیٹرول سی این جی دونوں پر آن ہے بہت ہی اچھی آلت میں ہے یہ گاڑی اس کا برم بانٹ دیکھ لیتے ہیں انجن کی پوزیشن آپ دیکھ لیں فرنٹ لائٹس اور فرنٹ سے اب آپ اس کی پوزیشن دیکھیں گاڑی بلکل چمکتی اور اچھی آلت میں ہے یہ تھا ہمارا آلٹو دو آزار سات موڈل کا ریویو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ